نمشہ دوستو آج کے ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں سویڈن ڈیڈن کے آج کے دن کے دوستو تیسرے مقابلے کی جو یہاں پہ کھیلا جائے گا ٹیم SSD vs. ٹیم JCC کے بیچ میں تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کس مقابلے میں کون سے بیٹسمن آپ کو کس نمبر پہ بلے باجی کر کے دے سکتے ہیں کون سے الارونڈرس آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں اور کون سے بولرس آپ کو دو ورکاپ پر اسپل کر کے دے سکتے ہیں اور آپ کو ویڈیو نکال کے دے سکتے ہیں تو اوبرال آپ کو ویڈیو کمپلیٹ ووچ کرنا ہے پورا دیکھنا ہے اگر آپ اس مقابلے میں ون کرنا چاہتے ہیں یا دوستو آپ کچھ بھی ارن کرنا چاہتے ہیں باقی دوستو اتنا یاد رہے جو بھی میری فائنل اپ ڈیٹ ہوگی افٹر لائن اپ اٹوس کے بعد یا دوستو جو میری 100% وننگ ٹیم ہوگی جس ٹیم کے ساتھ میں خود انویسٹ کروں گا وہ ٹیم آپ کو ملے گی صرف ہمارے ٹیلیگرام چینل پہ ابھی کسی میں دوستو پندرہ جات تین سو سے زیادہ لوگ اور ریڈی جوائنے اور حضانے آپ پر وہ دی گئی میری فری ٹیم کا پروفٹ اٹھا رہے ہیں تو جو بھی وائی ٹیلیگرام سے نہیں جڑے ہیں فڑا فٹ سے جاکے جوائن ہو جائیں لنک آپ کو جو ہے ڈسکرپشن میں بھی اور کمنٹ سیکشن میں بھی سب سے پہلے نمبر پہ مل جائے گا اور یہ آپ کے لئے ضروری بھی ہے اور آپ کے لئے important بھی ہے تو یہ کم دوستو ضرور کر لیجئے گا تو سب سے پہلے SSD کی جو ٹیم ہے وہ آج کی دن کا اپنا پہلا میچ کھیلنے والی ہے اور JCC کی ڈیم آج کی دن کا اپنا پہلا میچ ہر کرائی ہے باقی SSD کی ڈیم کافی زیادہ strong ڈیم ہے تو آپ اتنا مان کے چل سکتے ہو کہ یا تو آپ کو ایک بیلنس ڈیم بنانی پڑے گی یا تو آپ کو ایک طرف آڈیم بنانے پڑے گی میں آپے مانوں گا کہ ایک بیلنس ڈیم کے ساتھ آپ کو جانا پڑے گا تو کیبنگ کی بات کرتے ہیں پہلا نام نکل کے آتا ہے کے جیہا کا کے جیہا کی بات کی جائے جو لاسٹ میچ ہی اپنا پلے کی وہاں پر بھائی ان کا بیٹنگ آٹر کافی ہی جیادہ نیچے ہے تو ان کو پک کرنے کا کوئی بھی ریزن نہیں بنتا ہے وہاں پر اگر میں بات کروں دوستو ایچ کو رنگا کی تو بھائی ایچ کو رنگا رکھی بات کی جائے تو ابھی تک دو میچ میں اچھا پرفارم کر چکے ہیں لاسٹ میچ میں بھی نمبر چار پر بلے باجی کرنے آئے تھے جہاں پر انہوں نے اپنی ڈیم کے لئے باتیہ سن بنائے تھے ساتھ میں آپ کو ویکٹ کیپنگ بھی کر کے دیں گے تو اوورال ایک ایسا کلال یہ ہے جو کہ آپ کو دو ڈیپارٹمنٹ سے پوائنٹ دے رہا ہے تو آپ یہاں سے ان کو ٹرائی کرو گے اپنی ہر ایک ٹیم میں بات کرتے ہیں دوستو بیٹنگ کی بیٹنگ میں دوستو پہلا نام نکل گیا آتا یو چودری کا جو کی آپ کو اپنی ڈیم کی اور سے اوپن کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے لاسٹ میچ میں یہ تیرا رنگ بنا کر آئے ہیں اور ابھی جو ان کا میچ چل رہا ہے وہاں پر میں اگر بات کروں کہ یہ کیسی بیٹنگ کی ہے تو وہاں پر صرف انہوں نے ایک رن ہی بنایا ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے آپ کو اوپن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو آپ یہاں سے ان کو ٹرائی کر سکتے ہو دوسرا نام دوستو انہیں کی ڈیم سے آتا ہے ان ویجے سنگے کا ان ویجے سنگے کی بات کی جائے کل کا جو یہ میچ اپنا پلے کیے تھے وہاں پر ان کا بیٹنگ آرڈر کافی جیادہ نیچے تھا اپنی ڈیم کے لئے انہوں نے پندرہ رن ضرور بنایا تھے پر بیٹنگ آرڈر کافی نیچے تھا اس کے علاوہ دیکھا جائے تو آپ کے سامنے ایک آپشن آتی کرو نہ کر کی اگر میں ان کی بات کروں تو کل کی محچ میں نمبر تین پر بیٹنگ کرنے ضرور آئے تھے لیکن کچھ خاص نہیں کر پائے صرف چار انہیں اپنے ٹیم کے لئے بنا پائے تھے باقی بات کی جائے گندواجی کی تو گندواجی نہیں کرتے ہیں تو بیٹنگ سیکشن سے SSD کی اور سے ایک ہی بیٹس انہیں important ہے یوں چودری تو میں ان کو ہی پک کروں گا باقی بات کرتے ہیں جے سی سی کی اور سے کون important ہے تو جے سی سی کی اور سے بات کی جائے بھائی تو یہاں پر پہلا نام آتا ہے حسن کا جوکی یہاں سے important نہیں ہے عظیم آمین بھائی جوکی last match میں میں نے بولا تھا آپ کے لئے important ہو سکتے ہیں کیونکہ open کرنے ضرور آئے تھے لیکن بینا کھاتا کھولے ہی out ہو گئے تھے لیکن اس match میں آپ ان کو try کر سکتے ہو تیسرا نام یہاں سے آتا ہے F چودری کا جو کی کافی match اس میں open کی ہیں last match میں ان کو open نہیں کروایا گیا ان کو کافی نیچے بھیجا گیا صرف 8 run ہی یہ بنا پائے تو ابھی کے لئے میں try کر لیتا ہوں کیونکہ important ہو سکتا open کرنے آ جائے تو betting section سے دوستو میں نے یہاں پہ جو تین batsmen try کی ہیں وہ یہاں سے میں نے U چودری کو لے رکھا اپنی team میں F چودری کو لے رکھا اور یہاں سے میں نے آمین کو لے رکھا ہے بات کرتے ہیں دوستو الانڈو section کی پہلا نام آتا ہے S.A.L.E. خان کا S.A.L.E. خان کی بات کی جائے تو last match میں اپنی team کے لئے open کرنے آئے جہاں پر دوستو انہوں نے اپنی team کے لئے صرف 9 run ہی بنایا اس کے علاوہ بات کی جائے ان کی گیندواجی کی تو اپنی team کے لئے انہوں نے last match میں گیندواجی تو کی اور اپنی team کے لئے دو وکے نکالے تو آپ یہاں سے ان کو try کر سکتے ہو دوسرا نام آتا ہے دوستو T.U.S.N. کا جنہوں نے ابھی تک ٹونہ منڈ میں ایک بھی match میں بالنگ نہیں کی تھی لیکن last والے match میں انہوں نے دو ور کی بالنگ کی اور اپنی team کے لئے تین وکے بھی نکالے تو دیکھنا پڑے گا کس match میں team سے بالنگ کرواتی یا نہیں باقی last match میں جس طریقے کی balling کی ہوئی ہے تو اس match میں drop کرنا تھوڑا سا رسک ہو سکتا ہے اس کے علاوے اگر میں دیکھوں تو JCC کی اور سے کوئی allrounder جو ہے وہ اتنا کچھ خاص نہیں ہے بات کر لیتے ہیں SSD کی اور سے SSD کی اور سے میں بات کروں تو بھائی شفاقت علی سید کافی کمال کے allrounderیں آپ کو open کر دوئے نظر آ جائیں گے ابھی جو match چل رہا ہے وہاں پر انہوں نے تیہی سن بنائے تھے اور کل جو match ہوا تھا وہاں پر بھی انہوں نے 19 ان بنائے تھے اس کے علاوے آپ کو proper دوور کی گیندواجی کر کے دیں کہ جہاں پر یہ ویکیڈ بھی نکال سکتے ہیں تو میں آسین کو بھی کروں گا اس کے علاوے یہاں پر ایک اور نام نکل گیا تھا انہی کی اور سے زے حسین کا زے حسین نے دیکھو پہلے match میں balling کی تھی ویکیڈ نکالا تھا last والے match میں انہوں نے دوور کی balling کی پر کوئی بھی ویکیڈ نہیں ملا لیکن آپ کو proper balling کر کے دے رہے ہیں تو آپ یہاں سے try کر سکتے ہو باقی اور کوئی alloundر یہاں سے اتنا زیادہ important رہی ہے جس کو آپ pick کر کے چلو گے تو alloundر section سے دوستو یہاں پہ جو چار آپ کے لیے important alloundر ہیں وہ یہاں سے S.L.E. خان S.L.E. سید T.Hussein اور یہاں سے Z.Hussein رہنے والے ہیں تو میں آپ کے دوستو ان کو ہی pick کروں گا بات کر لیتے ہیں دوستو یہاں پہ balling section کی balling میں دوستو پہلا نام آتا ہے بلال کا بلال کی بات کی جائے جو ابھی والا match چل رہا تھا وہاں پر ان کی ڈیم نے ان سے ایک بھی over کی balling نہیں کروائی ہے تو ابھی کے لیے میں ان کو try نہیں کروں گا دوسرا نام آتا ہے دوستو یہاں پہ T.Hussein کا جنہوں نے last match میں گندواجی اچھی کی اور میڈیم کے لیے ویکنڈ 3 نکالیں تو آپ ان کو try کروگے شہدہ کا دیکھو کافی کمال کے کھلا رہی ہیں last match میں دوور کی balling تو کیے پر flop ہو گئے ہیں لیکن اچھا player ہے اس کے علاوہ آوان کی میں بات کروں تو آوان نے بھی last match میں ایک بھی over کی balling نہیں کی جو کی بھائی ان کے man اور wیکنڈ taker baller ہے تو کافی بھائی ہو جاتا ہے ایسی بار کی اب پر آپ دیکھ سکتے انہوں نے proper balling تو کیے معاف کی جگہ حالانکہ ان کو ویکنڈ نہیں ملا ہے تو ابھی ہاں سے ان کو try کروگے باقی یہاں پہ دیکھا جائے تو کوئی baller جو اتنا کچھ خاص نہیں ہے ابھی جی سی سی کی اور سے باقی اگر میں بات کروں سی سائیڈ کی ٹیم کی یعنی کی اس اس ڈی کی اور سے تو یہاں پہ دیکھ کوئی گداریاں ہیں جنہوں نے last match میں دوور کی balling کی تھی یہ ویکنڈ نکالا تھا آپ try کر سکتے ہو ان کو اس کے علاوہ اس سے ان نے last match میں دو ویکنڈ نکال لیتے لیکن اس سے جو پچھلا match تھا وہاں پر ان کو ویکنڈ نہیں ملا تھا balling ہی نہیں ملی تھی حاکم کی بات کی جائے پہلے match match ہی balling کی دوستے match میں balling ہی نہیں کی تو اگر آپ ان کو try کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر آئیے گا اور آپ ایک batsman جو آمین ہے یا پھر آپ اپ چودری آپ ان دونوں کو drop کر کے یہاں سے اپنے حساب سے دو ballers کو try کر سکتے ہو جیسے کہ اس سے انہوں پر ایم حاکم کو ٹھیک ہے تو ہماری جو یہ ڈیم ہے دوستہ ہاں پر ریڈی ہو چکی اور یہ ڈیم دوستو ان applications کے لیے جہاں پر آپ ایک batsman کو try کر سکتے ہو تو دیکھا جائے تو بھائی میں نے چھے کھلاڑی SSD کے لیے ہیں پانچ کھلاڑی میں نے جو ہے وہ دوستو یہاں پر ریڈی ہے اس کو save کر دیتے ہیں ایک بار آپ اس کا preview دیکھ لیجئے سیم ڈیم کے ساتھ دوستو آپ small league join کریں گے سیم ڈیم کے ساتھ دوستو آپ grand league join کریں گے تو ایک بار آپ ڈیم کا preview دیکھ لیں جو بھی آپ کو change کرنا آپ کر سکتے ہیں باقی جو بھی میری final update ہوگی جو بھی میری final ڈیم ہوگی after line of a toss کے بعد یا دوستو جو میری 100% winning team ہوگی سیدھ آپ کو مارے telegram چینل پر مل جائے گی ابھی کسی میں پندرہ جات تین سو سے جاتا لوگوں لے ریڈی جوئنے اور حسانے آپ پر وہ دی گئے میری free team کا profit اٹھا رہے ہیں تو جو بھی بای telegram سے نہیں جڑیں فڈا وڈ سے جا کے join ہو جانا باقی ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب کر لینا اور گھنٹا دوا لینا آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن پانے کے لئے تو ملیں گے آپ سے جلدی ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور ریمچ کے ساتھ تب دیکھ کے لئے جائند وندے ماترام